بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ آپ تمام لوگ خیروفیت سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والے تمام اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں مختلف ذراعہ نے بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان سے رابطے بہت تیز ہو چکے ہیں یہ رابطے جو ہیں وہ صدر عارف الوی کے ذریعے جو ممکن ہوئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی عوامی حمایت بلکل نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان سے رابطے جو ہے وہ کیے جائیں اور حالات جو ہے وہ تبدیل ہونے والے ہیں کیونکہ عمران خان نے آج صدر مملکت عارف الوی کے بارے میں کہا کہ صدر مملکت نے معاملات سلجانے کی بہت کوشش کی ہے مجھے صدر مملکت عارف الوی پر مکمل اعتماد ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات بھی کی اڈیالہ جیل دوران سمات عمران خان سے صحافی نے سوال کیا کہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اگر فوج کی نگرانی میں انتخابات ہوئے تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا جس پر عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے نبوے فیصد فوج پی ٹی آئی کو بارڈ ڈالے گی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے مختلف مسلم لیگ نون کے رانماع عوام میں جا رہے ہیں اور وہاں سے عوام کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کے بعد یہ واضح ہے کہ نون لیگ تو جان ہی چکی اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادارے اسٹیبلشمنٹ بھی جان چکی ہے کہ ریزارٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جو تمام کوشن کی گئی نون لیگ کو آگے لے آنے کے لیے اوپر لے آنے کے لیے وہ بے سود گئی ہیں ان کا کوئی ریزارٹ نہیں نکلا تو اس کے بعد مختلف ذراعہ نے یہ کنفرم کیا ہے کہ عمران خان سے جو ہے وہ رابطے بہت تیز ہو چکے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا ریزارٹ بہت جلد سامنے آ جائے گا